ایسا ویڈیو دیکھا اسلام علیکم میرے مسلمان بھائی ایک مسلمان وکیل ہے اس نے کہا کہ میں کوٹ میں پٹیشن ڈالوں گا امیشہ یوگی اور نریندر موڈی یہاں تک کہ لو سبا کے اور راجہ سبا کے سپیکرز اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کا جڈ ان کے اگر سے کیسز جو ہے تمہارے فیور میں نہیں کر رہے اور یہ لوگ جو ہے سی اے اے ای نر سی این پی آر مانگ رہے تو وہ کورٹ میں دالنا چاہ رہا پہلے ان سے پوچھو ان کا جو ہے مطالبہ کرو کہ امیشہ کے پاس ہے کیا پیپرز سی اے اے کے امیشہ یہ ڈوگلی آہ اسرائیل صاحب اور یہودی ایک آدمی وہاں ہندو برہمن بورا یہ ہندو برہمن نہیں ہے بورا دیکھو ان کے اندر ہی کھچڑی پک رہی گوھر کرو یہ بات نریندر موڈی بھی فور فیملیز جو اس کے یہاں سے نہیں یہ بھی اسرائیل کے یہ اسوا سے سور نمائے لوگ جو طبیعت کے ہے جانور کی طرح بد جانور کی طرح جو اللہ نہ پسند کرتا ہے یہ کھال ہے وہ اس واسطے ان کی جو سختی ہے ان کے اندر نرم مزاجی نہیں ہے یہی وہ وجہ ہے یہ بہتی تکبر اور بہتی مغرور اور بہتی سور خسم کی کھال ہوتی ہے ان کی کاٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خوران کے اندر بتایا یہ سوائن کی طرح ہوتے ہیں اللہ نے کہا خوران میں یہودیوں کے بارے یہ وہی ذات ہے جو یہ ہجرت کری انڈیا بھو رہے ہندو میں نے بھو رہا میں تو یہاں بیٹھا ہوں امریکہ میں یہ ایک سیکنڈ میں میرے کو یہ ویڈزو سے بات مل جاتی ہے اس واسطے رام پوری ہندو جنیا میں چھایا نہیں آپ کو بتا رہا ہوں سری لنکا کی طرف رام کا کوئی جو ہے خدا کا تصور نہیں ہے وہاں پر سیتا کا جو شوہر تھا وہ رامہ نے بولتے ہیں تمیل نارو میں وہ اسی بتاتا ہے جاتا ہے یہاں تک کہ ملیشیا جاؤ انڈونیشیا جاؤ جہاں ہندو میگرٹ ہوگے پچیس لاکھ سے زیادہ موجود ہے اور ان کو وہاں ہارٹ ٹیم دیا جارہا ہندو کو اب انڈیا کے جو اثرات ہیں وہ پھیل رہے ہیں دوسرے ممالک میں جو ہندو کو ہارٹ ٹیم دیا جارہا ہوں انڈیا میں جو مسلمانوں کو دبایا جارہا ہوں اس کا بدلہ لینے کے واسطے اسے پہلے بابری مزید کو میں پورے مندیروں کو توڑ دیا گیا تھا بنگلہ دیش میں پورے مندیروں کو ڈھا دیا گیا تھا انڈونیشیا ملیشیا میں اور پاکستان میں وہی اثرات صرف سے اُبھر گئے اور یہ جو ہے سی اے نرسی کے وجہ سے نرسی اور نپی آر کے وجہ سے ہندو رام بی جے پی اور آر ایسیس بولے اور جو ہے عام پارٹی والا آرون کجریوال اے سے اللہ ہے آرون کجریوال جو ہے ہنمان کا بھکت ہے اور چالیسیہ پڑھا بولے کوئی نے دکھایا چالیسیہ پڑھتا ہوا خالی مندیر کو گیا سو دکھا رہے بار بار یہ جھوٹے ہیں میں آپ کو چالنج دے رہا ہوں ہندویزم میں نہ تو ہنمان ہے نہ تو رام ہے اور اگر سے تم کو ایک اور نشانی بتانا ہے تو میں تم کو برہمن ذات کے علماء اقبال تھے کشمیری پنڈیت کے خاندان کے تھے اور جو ہے وہ بہت بڑے شاعر گزرے الحمدللہ علماء اقبال احمد اللہ علیہ اسی طرح گروہ نانک بھی تھے گروہ نانک کو نہ جلایا گیا نہ تو ان کو خبر میں دفنایا گیا مسلمان کہتے رہے یہ ولی ہے ولی اللہ ہے اللہ کے دوست ہے مسلمان کہتے رہے مرنے کے بعد بھی اور سردار ہندو سے سکیزم نیا مذہب شروع کیا تھے اس وقت یہ خاندان سے ہندو برہمن ذات سے ہے کہنے لگے اور ان کو جلانے کی کوشش کی گئی اور ان کی لاش ان کی نہیں ملی صحیح بات تو یہی ہے اللہ تعالی ان کی لاش ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جائے لاشا جو ہے گھوڑا لے کے چلے گیا تھا میں زیادہ نہیں جاتا شیعہ ناراض ہوں گے میں زیادہ نہیں جاتا سردار بھی ناراض ہوں گے یہ مسلمان تھے بولے تو لیکن سردار آج مسلمان کا ساتھ اسی وجہ سے دے رہا کہ انہوں بھی اللہ کو مانتے تھے یہ آج بڑی نشانی ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑنے کی وجہ یہ ہے اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ ہندو سے بدلہ بھی لینا ہے جو اندرہ گاندی کے وقت میں یہ سرداروں پہ ظلم ہوتا دیکھو اللہ بدلہ بھی لیتا ہے اللہ دکھا بھی دیتا ہے نشانیاں اب یہ گولنٹ ٹیمپل ہے اگر سے دانت ٹرمپ آتا ہے تو گولنٹ ٹیمپل دیکھیں گا رام کی کوئی نشانی نہیں ملے گی کوئی بھی نشانی نہیں ملے گی نہ خلا ملے گا نہ تو تاج محل کے جیسا چار سو سال سے جب اگر سے ایک انسان شاجہ جو ہے اپنی بھی کے مغبرے کو بنانے کا خودصورت تاریخی بنا کے اٹھا وانڈر صاحب یعنی آجائب میں ساتھ سے آٹھ آجائب جیسے بنا دیا دنیا میں آجائب گھر تو پھر آپ غور کرو یہ آٹھوہ آجوبہ کیسا کھلایا تاج محل جبکہ رام اگر سے خدا ہوتا تو ایک بہت بڑی پاورفل جو ہے وہ اس طرح کی بیلڈنگ تاریخی جو ہے خوشنما آپ کو بتاتا تاج محل کی طرح کھندر ہوگے بلے نشانی نہیں ہے بلے رام راج بتایا بھی نہیں کہاں تھا کیاں تھا اگر ہے تھا تو وہاں پہ باغات ہوتے یونر سیٹیز ہوتے سرائے بنا کے دیتا ہو جیسا مسلمان باشرائیں بنا کے دیئے تاریخ کے باغات دیتا جیسا ٹھپ سلطان بینگلور کا محصر گارڈن بنا کے دیئے کوئی تاریخ نہیں اب رام ہاریا بی جے پی آر ایسے سے یہ اللہ بتایا کہ رام نہیں تھا اس وقت سے یہ لوگ جو ہے کوٹ میں فیصلہ کرا لیے کہ یہ ہندوں کے رام کی جگہ ہے بابری مجید کی ایو دیا بولے اب یہ اللہ تعالیٰ ثابت کرا دیا یہ رام رام چھرکنے والوں کو دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ آیا رام گیا رام کر کے چھوڑ دیئے ڈیلی کی اور پوری تاریخ گجرات پوری تاریخ اتر پردیش اب یہاں سے ان کے بیہار ان کے سب کے سب جو ہے الیکشن میں ہارتے جائیں گے وہ بھی اندازہ ہو جارہا بیہار کا اندازہ ہو جارہا آپ کے اتر پردیش کا اندازہ بنگل کا وز بنگل کا اندازہ ہو جارہا تو یہ سامنے آ رہے ہیں لوگ اب یہ چوب دوہزار چوبیس تک بھی حکومت نہیں چلا سکیں گے انشاءاللہ اگر سے تم کھڑے مسلمان ڈڑ جاؤ سامنے لوہ کی دیوار کی طرح شیش کی دیوار کی طرح گھوڑ پھوڑ کی طرح چپک جاؤ جس طرح خلو پر گھوڑ پھوڑ فوجی جو ہے لگا کے چڑھتے تھے گھوڑ پھوڑا ایسا پکڑ لیتا تھا گریفت اپنی اور اس کے سہارے چڑھتے تھے رسیوں سے ویسا تم جو ہے گھوڑ پھوڑ کی طرح چپ تھہر جاؤ ان سے پوچھو امیشہ سے موڈی سے اور یوگی سے اور یہ شیچنجر سے یہاں تک کہ سپیکر لوگ سبھا کے تمہارے بتاؤ پیپرس پہلے اگر تمہارے گھروں پہ کھٹ کھٹا مارتے پہلے ان کے پیپرس پوچھو مار کے بھگاؤ ان کو کچل دو ان کو اگر نہیں کر سکے تو تمہاری زندگیاں انڈیا سے تاریخ ہی نہیں بلکہ جو ہے بد تاریخ بد والی تاریخ ہوگی بہت بری ہوگی جو ہزار سال مسلمان نینت کر کے اللہ سے ڈر کے انصاف کر کے جو تم کو یہ تاریخ دیا تھا ہندوستان ہنڈیا بھارت اور جو ہے ہند کی وہ تاریخ تمہارے ہاتھ سے لے لیں گے چھین لیں گے تم کو پھر جو ہے ہجرت کرنا پڑے گا یا تو بنگلہ دیش یا تو پاکستان اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے بھی نہیں تمہارے پاس یا تم الہدہ کرنے کی تمہارے پاس ایک حسد دن جیسا ہے وہ ہمت بھی نہیں کرتا الہدہ کر لیں گے بولنے والے کو جو ہے سامنے طاقت ہونا خالی بھونک لیتا حسد دو دن ہی انڈیا الگ کریں گے نہیں بولتا جبکہ ہمیشہ الگ کر لو براہ تکڑے تکڑے یہ بات تیس ہے تکڑے تکڑے گارنگی یہ ہی ہے اور ہندو ختم ہو رہا کہ یہ ہمیشہ اور یہ بی جے پی آر ایس ایس اور یہ موڈی اور یہ یوگی یہ مسلمان اور ہندو کو تکڑے ہنڈیا کو بات دے رہے ہنڈیا کو الگ کر دینے والے ہیں ڈیوائٹ کرنے والے ہیں یہ سامنے آری بات حقیقت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں رام نہیں تھا اگر رام ہوتا تو بی جے پی آر ایس سے جیت جاتا اگر رام ہوتا تو واقع بابری مسجد کی جگہ ابھی تک منجد بن جاتا اگر رام ہوتا تو جو ہے سامنے ایڈی چوٹی کا زور لگائے یہ اروین کجری وال عام پارٹی والا نہیں جیتا اور یہ ہنمان بولے یہ ہنمان تو چیلا تھا اور جو ہے رام ہار گیا اس کا چیلا جیت گیا بارے وہاں استاد سے استادی بولے اس ہو گیا غور کرو اللہ کے ولی اللہ ہمارے تمیم انساری کی جب جو ہے انتخال ہو گیا اور عرب سے نکلے اور مدرس میں ان کا آیا کشتی پڑاؤ آیا تو اس میں چٹی تھی خوشبو تھی چار سو سال تک زندہ تھی مرنے کے بعد باڈی زندہ تھی یہ شہدہ یہ صدقین یہ عارفین یہ عابدین یہ اللہ کے مخورب بندوں کی اس طرح سے بدبو بھی نہرتی باڈی میں چار سو سال بعد لگی کنارے پہ کنارے پہ ہم اچھاواروں نے وہ کیونکہ اسلام پھیل گیا تھا انڈیا میں کیرلا سے پہلے شروع گیا تھا کیرلا بالکل خریب تھا ہمارے مدرہ سے چنائی سے تو وہ وہاں پر درگا بن گی گوھر کرو نشانی ہے یہی خواجہ غریب انواز ہزار سال سے اوپر نشانی ہو گئی اور چار سو سال پہلے ہمارے اورنگزیب بابر اور جو ہے اکبر یہ ہم پر حاضری دیتے تھے ہمارے خواجہ غریب انواز کے پاس کئی بار آئے اور دو جو ہے دیغ دالے ایک چار سو والی ایک پانسو والی منوں کی اور وہ دیکھ چار سو سال سے ایک دن بھی رکی نہیں اس سے بڑا موجودہ ایک ولی اللہ کا تم دیکھ سکتے ہیں یہ رام کا ایک بھی اسی نشانی نہیں ہے جو انہیں کھانا کھلا سکتا کیسے کو یا محل بتا سکتا تاج محل کی طرح یا جو ہے خیلے کی طرح یہ لوگ جو آج حکومت کریں صدارت کریں پارلیمنٹ وہ جو ہے لال خیلہ وہ ایسی یا خطب بینا یا چار میں اس طرح سے کوئی یا ہمارے کیپ سلطان کے باغ کی طرح جو محسود باغ ہے محسود گارڈن نہیں بتا سکتے مفت میں دے دیئے محسود گارڈن ارے مفت میں دے دیئے عثمان علی باشا کوئی نور کا ہی نہیں نشانیاں ہیں یہ نشانی کوئی بھی ایسی تم کو رام کی یا ہنمان کی یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ پہ کھیل رہے ہیں رام بھو رہے ہار گیا اور جو ہے ہنمان جیت گیا ڈیلی کے الیکشن میں اور جو ہے اروین کجریوال اس کا چیلہ ہے بھولے سا بتا دے رہے کاز سے کاز چلے جا رہے تھے انہوں دیشہ ملیشہ میں پچیس لاکھ موہی تیمیلاڈوز ہندو کے وہ ایک بھی نہیں جانتا رام کو وہاں کی مندریں الگ وہاں کی پوجہ الگ مسلمانوں وہاں ہار ٹیم دے وہ بھی بتا رہو جس طرح سے مسلمانوں کو ہار ٹیم مل رہا دیٹن مینشن کیمپ بول کے جو ہے چینہ میں وہ لوگ کیا کریں وہاں پہ نہیں 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 یہاں پہ جو ہے ٹریننگ ہو رہی ان کو بول کے ڈال دیے دس لاکھ ویسا تم کو ڈال دیتے ہی لوگ اگر موہی اور امیشہ کو تم راستے سے نہیں ہٹائے یوگی کو نہیں ہٹائے اگر سے تم ان کو نے کچل دیے تو تمہارے کو یہ لوگ راستے سے ہٹا دیتے تم کو کیمپوں میں بھیکتے تمہارے بچے بھی گئے تمہارے تاریخ بھی تمہارا ورثہ بھی گیا تمہارا دین بھی گیا دین اصل ہے دین کے لئے تڑپ رہا ہوں میں جنت اصل ہے اس وقت میں تم کو جنت میں لے جانے کے لئے اللہ مت بولو اب جم کے ان کا حشر نشر کر دو میں آپ کو بتا رہا ہوں خاجہ غریب نواز کی دیر چار سو سال سے چل رہی نہ تو یہ زل آیا نہ تو یہ تو فان آیا نہ تو یہ ٹرناڈو آیا نہ تو یہ آندھی چلی نہ تو یہاں پر بھوک سے یا جو ہے اگدم جیسے خات آجاتا ہے جیسے جو ہے وہ کھانا نہیں ہوتا سٹار ویشن جس کو کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا خات پڑ جاتی ہے ایسا نہیں ہوا میری اردو گئے گزری سواست ہو گئی میں 33 سال سے امریکہ میں ہوں اور میں پہلے کسی سے ملتا نہیں تھا اور کسی سے اردو میں بات نہیں کرتا تھا پھر بھی میں اردو ہندی اب دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پر ہندی تو آپ سن رہا ہوں وہ بھی بتا رہا ہوں وہ بھی سٹنا ارٹ میں مگر تم جگہ رہا رام نام کی کوئی چیز نہیں تھی جاغ یہی وہ جیت ہے جو بابری مزید کو اللہ بتا رہا کہ تم سپریم کوٹ سے بے معنی سے فشلہ کر لیے آج تمہاری الیکشن میں بی جی پی پوری جگہ سے ہارے گی انشاء اللہ